موسیقی اس لڑکے نے اس کو دعوت دی پاکستان میں آنے کی لڑکی پاکستان میں آئی پاکستان میں آئی اور اس کو ڈی جی خان میں لے جایا گیا ڈی جی خان میں اس کو راجنپور جامپور اور بہت سارے ایک دو علاقوں میں اس کو گھمایا اور وہاں پر ایک ہوتل میں بھی ٹھہری ہوئی لڑکی لڑکے نے جو دوست بنا اس نے موقع پاتے ہی ایک اور دوست کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی جس دن زیادتی کی گئی امریکن شہری کے ساتھ جو لڑکی ہے اسی دن وہاں کی جو پولیس میلٹری اور زلعی جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں سیکیورٹی کی وہ انہیں مل کر آٹھ گھنٹے کے اندر 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 ان دو لڑکوں کو پکڑ لیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کے جو دو جنہوں نے اجتماعی زیادتی کی وہ گرفتار ہو گئے ڈی جی خان کے کمیشنر پولیٹیکل کمیشنرز ایسسٹنڈز اور بہت سارے سے لوگ جنہیں کامشوں سے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر امریکن لڑکی جو ہے نیشنلیٹی ہولڈر اربیلہ اس کے جو گناہگار ہیں گرفتار ہو گئے اور یہ کریڈڈ ڈی جی خان کے جو زیلعی کمیشنرز اور ملٹری ان لوگوں کے خراج تصحیم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا تیرگی uns سے پکڑ لیا اور دینے ڈی جی غیر قرار پیش کرتے ہیں جو چیز اینجم کی طورت پیش کرتے ہیں کی تیر طورت چیز سب پیش کرتے ہیں جو نیشنرز استعاد ہوتا جو اسی طرح بیلے طورتح بہر کنم ام تیزمی زیادت کے لئے جو گناہم جو تو پکڑ لیا ایک تو بات ہو گئی کہ امریکن شہری جو لڑکی ہے اس کے جو ہیں گناہگار لوگ پکڑے گئے جنہوں نے زیادتی کی کیونکہ وہ امریکن تھی اور ان کے گناہگار جو دلکے تھے دو وہ پکڑے گئے یہ تو بات ہو گئی اب ہم بات کریں گے اپنی منورٹی کی جو کہ منورٹی کی لڑکیوں کے ساتھ جبری مذہب تبدیلی جبری شادی اغواہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان کو حریسمنٹ کیا جاتا ہے اور کئی کئی دن لگ جاتے ہیں اور سب سے پہلے بعد تو اس کی افیار نہیں ہوتی اگر افیار ہو جائے دو دن بعد یا تین دن بعد تو پھر فوری طور پر نکاح آ جاتا ہے کہ یہ نکاح نمہ آ گیا اس لڑکی نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اب یہ مسلمان ہو گئی اور اس نے شادی کر لی اور اس لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر عدالتوں میں جاتے ہیں کوٹ کچیری میں جاتے ہیں تھانوں میں جاتے ہیں سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوتی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جو بچی ہے وہ ان کے حاصل سے چلی جاتی ہے ناظرین یہ تو انصاف مل گیا امریکن لڑکی کو آڑ گھنٹے کے اندر لیکن وہ منورٹی جو صدیوں سے نسلوں سے پاکستان کے اندر رہ رہی ہے ان کو انصاف لیٹ کیوں ملتا ہے کئیوں کو تو ملتا ہی نہیں اور جن کو ملتا ہے وہ بھی لیٹ اس وقت تک گاڑی نکل جاتی ہے گاڑی نکلنے کا مطلب کہ ان کی بچی جبری مذہب تبدیلی میں آ جاتی ہے مذہب تبدیل ہو جاتا ہے نکانہ ماں آ جاتا ہے ماں باپ روتے ہیں کرلاتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی انجیوز آ جاتی ہیں اور انجیوز کئی ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کیس کو چلاتی ہیں اور صدیہ گزا جاتی ہیں دو دو ماہ تین تین ماہ چار چار ماہ اور ان دنوں تک اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مردی سے شادی شدہ ہے لیکن وہ اپنی مردی سے نہیں جاتی ہے ان کے بیانات ہی لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے کرسچن انجیوز جو ہیں اچھا کام کرتی ہیں اور کوشش کرتی رہتی ہیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بچی کوڑ تک جانے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنے مابا کے گھر نہیں جانا ان کا مثل تعلقات کوئی نہیں اس کی ویڈیو بھی یہ کہا جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک امریکن شہری کو انصاف مل سکتا ہے آر گھنٹے کے اندر اور ایک پاکستانی کو انصاف کیوں نہیں ملتا پاکستان کے جو منورٹی کے رہنڈ لوگ ہیں جس میں ہندو کمیونٹی کرسچن کمیونٹی جو زیادہ تک جبری مذہب تبدیلی کا شکار ہوتی ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے لیکن ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا کمزوری کہاں پر ہے ہمارے لوگ آگے نکلتے ہیں جلسے نکالتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں پریس کانسنسے کرتے تھے ہیں کہ شاید ہمیں انصاف مل جائے لیکن انصاف نہیں ملتا کئی انجیے بھی آ جاتی ہیں تاکہ اس فیملی کو انصاف مل سکے لیکن وہ بھی نہیں ملتا میں اپنی مجودہ گورنمنٹ جو ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح ڈی جی خان کے کمیشنر اور لوگوں نے مل کر فوری تورپر ایکشن لیا اور آج گھنٹے کے اندر اندر ان لوگوں کو پکڑ لیا تو خدا رہا پاکستان میں جو رہنے والی منورٹی ہیں وہ بچییں جو ہیں جن کے ساتھ جبری مذہب تبدیلی جبری شادی جنس زیادتی جنسی حرائسمنٹ کیے رہتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا خدا رہا ان کی طرف بھی دیکھیں وہ بھی پاکستان کے رہائشی ہیں پاکستان کے شہری ہیں پاکستان میں رہنا ان کا حق ہے اور وہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں کی جتنی بھی منورٹی ہیں پاکستان میں رہنے والے وہ پاکستانی ہیں اور ان کا حق ہے ان کو بھی انصاف ملے اسیملیز کے اندر آواز اٹھائیاتی ہے بل منظور کی جاتے ہیں لیکن افسوس جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ امریکن شہری کو انصاف مل گیا فوری طور پر لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے پاکستانی جو ہیں منورٹی کے رہنے والے ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا خدارہ ان کو بھی انصاف دلوائیں ان کو بھی اس طرح انصاف دیں فوری طور پر اس طرح بندے پکڑے جائیں جو ان کو غوا کرتے ہیں جبری زیادتی کرتے ہیں آئے دینے سے واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کی سنوائی کیوں نہیں ہوتی خدارہ ان کی بھی سنوائی ہو کیونکہ وہ بھی یہاں کے رہشی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی بورٹ ڈالتے ہیں ان کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ہوا یہاں کے شہری ہیں میں حکومت بکس سے یہی اپیل کروں گا کہ جس طرح امریکن شہری آربیلا کو انصاف ملا ہے اسی طرح ہی منورٹی کی جو بچی ہیں ہیں کرسچن کمیونٹی کی ہندو کمیونٹی کی ان کو بھی اسی طرح انصاف ملے ان کے بھی گناہگار اس طرح کٹہرے میں آجائیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجازتی کی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی